ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم بلوچ آج یک شمبے کا دن ہے نومبر کی دس تاریخ اور سال دو ہزار انیس ہے کیچ کے علاقے بلیدہ سے تین افراد کی گولیوں سے چھلنی لاشیں برامد ہوئی ہیں جن کے قتل کی ذمہ داری بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے اس خبر کی تفصیل کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں ہونے والے دیگر واقعات آج کی نیوز بلیٹن کا حصہ ہیں جبکہ عالمی خبروں میں بابری مسجد کے تنازع کا فیصلہ اور شام میں ترک افواج کی جاری جہریت پر مبنی خبریں نیوز بلیٹن میں شامل ہیں خبروں کی تفصیل دوستین مراد بلوچ پیش کریں گے اس سے پہلے خبروں کی سرخیاں سارے ان بلوچ سے سنتے ہیں بولان میں تعمیرات کمپنی پر حملہ حلاکتوں کا خدشہ بلیدہ سے تین لاش برامت بی اللف نے ذمہ داری قبول کر لی سبی میں پاکستانی فورسز پر حملہ کیا یو بی اے کیج پاکستانی فورسز کی جاریت دو افراد لاپتہ پنجگور اور نوشکی سے دو لاپتہ افراد بازیاب کیج میں فائرنگ ایک شخص زخمی بیلا سڑک حادثہ دو افراد زخمی مستنگ میں فائرنگ سے دو افراد زخمی پشین میں گاڑی کو حادثہ ایک شخص حلاک بیسے ماں میں لیویز کی فائرنگ سے چار گاڑیوں کے ٹائر برست لورالائی میں فائرنگ چار افراد حلاک تربت میں موٹر سائیکل حادثے میں ایک شخص حلاک ایک زخمی بیٹے کی گمشدگی کو چار سال مکمل بازیاب کیا جائے پروفیسر عبدالواحد حلوچستان میں شدید سردی درجہ حرارت نکتہ انجماد سے نیچے گر گیا لاپتہ سندھی سیاسی کارکنوں کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہریں حکومتی وفت حالات کو تصادم کی طرف لے جا رہی ہیں مولانا فضل الرحمن پاکستان قومی اسمبلی ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد داخل کرتار پور رہداری کی افتداء وزیر آزم پاکستان کی شرکت نواز شریف علاج کیلئے آج لندن روانہ ہوں گے ایران میں زلزلہ پانچ افراد حلاق سینکڑ و زخمی بہارت بابری مسجد کے اس کا فیصلہ مندر تعمیر کرنے کا حکم شام میں ترکی اور شامی افواج میں جھڑپے ترک جاریت سے ہزاروں افراد انخلاب پر مجبور ہوئے ہیں سب کو نکال کر شام سے نکلیں گے ہانگ کانگ میں جمہوریت پسند تین سیاست دان گرفتار بن یامین نیتن یاہو کا نفتالی بینیٹ کو اسرائیلی وزیر دفاع مقرر کرنے کا اعلان معروف امریکی کارباری شخصیت بلومبرگ کا صدارتی لیکشن لڑنے کا اعلان دنیا کے عرب پتی افراد کی دولت کی حجم میں کمی تفصیل خبروں میں یہ تھی سارین بلوچ اور اب خبریں تفصیل سے سنیے بولان میں نامعلوم افراد نے ایک تعمیراتی کمپنی کے اہلکاروں پر حملہ کیا ہے تعمیراتی کمپنی کے اہلکاروں کو شہرک کے علاقے سفرباش میں دھماکہ خز مواد سے نشانہ بنایا گیا ہے دھماکے کے نتیجے میں کمپنی کے اہلکاروں کو جانی نقصانت اٹھانے پڑے ہیں تاہم سرکاری سطح پر اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا ہے کیج کے علاقے بلیدہ سے تین افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں مقامی ذرا کے مطابق مذکور افراد کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے اور ان افراد کو گزشتہ دنوں ایک گاڑی سمیت نامعلوم افراد اپنے ساتھ لے گئے تھے تین افراد میں سے ایک کی شناخت بلیدہ زامران کے رہائشی نعمت اللہ ولد عبدالکریم کے نام سے ہوئی ہے جبکہ دیگر دو افراد کی شناخت صلاح الدین ولد عنایت اللہ سکنہ خدابادان پنجگور اور زہیر ولد بدلخان سکنہ خاران کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ دو دن پہلے ان کے سرمچاروں نے کیج کے علاقے زامران میں ایک مشکو گاڑی کو روکر چار افراد کو گرفتار کر کے بی ایل ایف کے محفوظ ٹھکانوں میں تنظیم کے ذمہ داران اور تفتیش کاروں کے سامنے پیش کیا دوران تفتیش انہوں نے کئی اہم انکشافات کیے ہیں اور اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں مظفر آباد میں عالمی دہشتگر تنظیم لشکر تیبہ کے کیمپوں میں آٹھ افراد کے ساتھ دہشتگردی کا ٹریننگ مکمل کیا ہے اسی طرح وہ قابض پاکستانی ریاست کی آشیرباد سے یہاں اپنا نیٹورک قائم کر کے بلوچوں کے خلاف ریاستی ڈیت اسکوارڈ کا کردار ادا کر رہے تھے گرفتار شدگان میں نعمت اللہ ولد عبدالکریم سکنہ زامران زہیر ولد بدل خان سکنہ خاران کولان صلاح الدین ولد نایت اللہ سکنہ خدابادان پنجگور شامل ہیں جنہیں اقبال جرم کے بعد موت کی سزا دی گئی اور ہفتے کے صبح اس پر عمل درامت کیا گیا جبکہ ان کا چوتہ ساتھی ہماری حراست میں زیر تفتیش ہے میجر گوہرم بلوچ نے مزید کہا ہے کہ مجرم زہیر ولد بدل دو ہزار بارہ میں تو تک میں ایک جڑپ میں زخمی بھی ہوئے تھے اور اس کا ایک ساتھی حکمت مارا گیا تھا جبکہ اس کا ایک بھائی صفی اللہ کو پہلے ہی خاران میں تنظیم نے سزا کے طور پر مارا ہے ان کا تعلق بدنام زمانہ دہشتگرد شفیق منگل کے گروہ سے ہے جو ہزار برادری پر حملوں سمیت کئی بلوچوں کے قتل میں ملوث ہے جسے براہ راست پاکستانی ریاست کی سرپرستی حاصل ہے یونائٹڈ بلوچارمی کی ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ جمعہ کو مغرب کے وقت ان کے سرمچاروں نے سبی کے علاقہ منڈائی میں پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں قابض پاکستانی فورسز کے دو احلکار حلاق اور متعدد زخمیں ہوئے جس کی ذمہ داری یونائٹڈ بلوچارمی قبول کرتی ہے کیج کے علاقے مند میں پاکستانی فوج نے آپریشن کر کے گھروں میں توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کے بعد دو افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے حراست بعد لاپتہ ہونے والوں کی شناخ صغیر ولد سال محمد اور طلال ولد امام بخش کے نامون سے ہوئی ہے جو مند گوبرت کے رہائشی ہے چار نومبر کو نوشکی آزات جمالدینی لائبریری سے لاپتہ ہونے والے نوجوان سلال جمالدینی چار روز بعد بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے دوسری طرف پنجگور سے تین سال قبل لاپتہ ہونے والے زامران کا رہائشی فخر الدین درازعی نامی نوجوان بھی بازیاب ہو گیا ہے کیج زامران میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو شدید زخمی کر دیا ہے اور فرار ہو گئے ہیں بیلہ میں آرچیڈی شہراب پر ککر گولائی کے مقام پر تیز رفتاری کے باعث مور کارتے ہوئے مزدہ ٹرک الٹ گئی ہے جس سے دو افراد زخمی ہو گئے ہیں مستو بازار میں پائلٹ سکول کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ سے غلام حسین اور امیر بخش نامی دو افراد زخمی ہو گئے ہیں جو کھڑے کوچہ کے رہائشی ہے پشین حرمزئی میں تیز رفتاری کے باعث ایک ایکس کرولا گاڑی بے کابو ہو کر ایک بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے بیسیما کے قریب ناک کے ایریا میں لیویز اہلکاروں نے فائرنگ کر کے چار زمیاد گاڑیوں کے ٹائر برسٹ کر دیے ہیں جس کے رد عمل میں زمیاد گاڑی والوں نے احتجاجاں روڈ کو بلاک کر دیا ہے لورالائی میں کٹوی موڈ پر محکم پولیس کے کلرک نے فائرنگ کر کے اپنی بہن بیوی اور والدہ کو قتل کر کے خودکوشی کی ہے جبکہ تربت کے علاقے کلمت میں ایک موٹر سائیکل اونٹ سے ٹکرا گیا ہے جس سے ایک شخص ہلاک اور ایک شدید زخمی ہوا ہے ڈگری کالج نوشکی میں ریاضی کے پروفیسر عبدالواحد نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے رحمت اللہ کو اٹھارہ جنوری دو ہزار پندرہ کو دن تین بج کر تیس منٹ پر پاکستانی فورسز کے احلکار ڈگری کالج نوشکی کے قریب شہر کے داخلی شہرہ پر واقعی چیک پوسٹ سے اپنے حمرات لے گئے تھے اب رحمت اللہ کی گمشدگی کو چار سال دس مہینے گزرنے کے باوجود ان کے حوالے سے ہمیں تاحال کوئی معلومات نہیں مل سکی ہے پروفیسر عبدالواحد نے اپنے بیٹی کی رہائی کی اپیل کی ہے بلوچستان کی چند علاقوں میں درجہ حرارت نکتہ انجمات سے گر گیا ہے موکمہ موسمیت کے مطابق کوئیٹا اور کلات منفی چار سینٹی گریٹ کے ساتھ بلوچستان کے سر ترین علاقے بن گئے ہیں موکمہ موسمیت کا مزید کہنا ہے کہ کوئیٹا اور بلوچستان کے شمالی علاقوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے بندوبستی پاکستان میں جی اے سند تحریک کی طرف سے پارٹی کے مرکزی رہنما مسعود شاہ شوقت مرکند اور دیگر سندھی لاپتہ قوم پرست کارکنوں کی رہائی کے لئے ملیر پریس کلب کراچی کے سامنے احتجاج کیا گیا مظاہرے میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ کراچی سے 38 دن قبل جی اے سند تحریک کے مرکزی رہنما اور جی اے سند تحریک کے کارکن شوقت مرکند کو ریاستی اداروں نے جبری طور پر اٹھا کر لاپتہ کر دیا ہے جس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں اور نہ ہی انہیں ابھی تک کسی کورٹ میں پیش کیا گیا ہے جبکہ ارشاد رانجانی کے قتل کی چشمدید گواہ مسعود شاہ کو قاتل رحیم شاہ کو ریلیف دینے کے لئے لاپتہ کیا گیا ہے دوسری طرف لادکانہ سے اٹھائے گئے پروفیسر شبیب کلھوڑوں کی رہائی کے لئے ان کے لوائکین کے جانب سے لادکانہ پریس کلب کے سامنے مسلسل احتجاج جاری ہے جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہمارے موقف کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی نہ ہی ہماری بات وزیراعظم پاکستان تک پہنچاتی ہے حکومتی وزراء کا لب و لہجہ مفاہمتی نہیں بلکہ تصادم کی طرف جاتا ہے مولانا کا کہنا تھا کہ اگر ہم اسلام کے نام پر بندوق اٹھانے کے خلاف ہیں تو عمران قبضہ گروپ ہے ان کو بھی تسلیم نہیں کریں گے امیر جیجو آئی نے مزید کہا کہ ملک تقریر سے نہیں چلتا پاکستان کے اسمبلی میں اپوزیشن جمع ایتون نے ڈپٹی ایچ پیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی قرارداد جمع کرا دی ہے اپوزیشن نے قاسم سوری کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا نوٹس سیکریٹری قومی اسمبلی کی پاس جمع کرایا ہے نوٹس کے سات دن بعد قرارداد کو کارروائی کے لیے قومی اسمبلی کی ایجنڈے میں شامل کر دیا جائے گا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ہفتے کے روز کرتار کو رہداری کا افتتہ کر دیا ہے اس کے ذریعے بھارتی سک یا تری پاکستان کے زلہ ناروال میں واقع اپنے مقدس مذہبی گردوارہ دربار صاحب کی زیارت کے لیے آزادانہ آ جا سکیں گے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ میں سک برادری کو بابا گرو نانک کی پانچ سو پچاسویں جنم دن کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ رہداری ایک مصبت قدم ہے پاکستان کی وزیراعظم عمران خان کی حکومت نے سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف کو بیرن ملک جانے کی اجازت دے دی ہے وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی نئی ملحق نے کہا ہے کہ نواز شریف کے بیرن ملک علاج کے لیے جانے پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے خاندانی ذرا کے مطابق میاں نواز شریف اپنے بھائی اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے ہمراہ آج اعتبار کو قومی ائر لائن کی پروہ سے لندن روانہ ہوں گے ایران میں پانچ اشاریہ نو کے شدت کا زلزلہ آیا ہے جس میں پانچ افراد حلاق اور سینکڑوں زخمے ہوئے ہیں ایران کی امدادی ایجنسی کے سربراہ پیر حسین خولیوند نے حلاقتوں کی تعداد کا اعلان سرکاری ٹیلی ویژن پر کیا ان کا کہنا تھا کہ تین سو بارہ افراد زخمے ہوئے ہیں لیکن صرف تیرہ افراد کو ہی اسپتال میں علاج کی ضرورت تھی زلزلے کا مقام مشرقی آزربائیجان سویبے کے شہر ہشت رد سے پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر تھا بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی حکومت کو حکم دیا ہے کہ تین سے چار ماہ کے اندر اسکیم تشکیل دے کر زمین کو مندر کی تعمیر کے لیے ہندووں کے حوالے بھارتی میڈیا کے مطابق چیف جسٹس رنجن گو گئی کی سربرائی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے بابری مسجد سے متعلق فیصلہ سنایا عدالت نے سننی سینٹرل وقت بورڈ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بابری مسجد مندر کو گرا کر تعمیر کی گئی جبکہ علا آباد ہائی کورٹ کی جانب سے متنازع زمین کو تین حصو میں بانٹنے کا فیصلہ غلط تھا بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اٹھارہ سو چھپن سے پہلے اس زرزمین پر کبھی بھی نماز ادا کی گئی ہو جبکہ بابری مسجد جس دھانچے پر تعمیر کی گئی اس کا کوئی سلامی پس منظر نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ ایمان اور یقین پر نہیں بلکہ داغوں پر کیا جا سکتا ہے تاریخی بیانات ہندووں کے اس عقیدے کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایودیا رام کی جائے پیدائش تھی عدالت نے حکم دیا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے مسلمانوں کو پانچ اکڑ کی زمین متبادل کی طور پر دی جائے گی شام کے شمالی علاقوں میں ترکی کی فوج اور شام کی سرکاری فورسز میں جھڑپے ہوئی ہیں امریکی خبر رسان ادارے اے پی کے مطابق ترک فورسز سے شام کی سرکاری فوج کی جھڑپیں شام کے شمالی علاقوں میں ہوئی ہیں جس میں بھاری اسلحہ اور توپ خانکہ بھی استعمال کیا گیا ہے خبر رسان ادارے نے جھڑپوں میں ہلاکتوں یا زخمیوں کی تعداد کے حوالے سے معلومت نہیں دی ہے خبر رسان ادارے اے پی نے شام کے سرکاری خبر رسان ادارے کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ترک فوج کے قبضے میں موجود شام کے علاقے راسل این کے قریب واقع امال شفا نامی علاقے میں فریقے میں لڑائی اب بھی جاری ہے شام میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے کہا ہے کہ فائر بندی کے معاہدے کے بعد ترکی نے گیارہ سو مربع کلومیٹر ارازی پر قبضہ کیا ہے اور ہمارے ایک سو بیاسی جنگ جنگ کو ہلاک اور دو سو تین تالیس کو زخمی کیا ہے جبکہ ترکی کی سبب تیس ہزار شہریوں نے اپنے علاقوں سے نکل مکانے کی ہے ایس ڈی ایف کی جنرل کمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی فائر بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ دانستہ اور سوچے سمجھے انداز میں انسانی علمیہ کے حجم کو بڑھا رہا ہے دوسری طرف ترکی کے صدر رجب تجب اردوان نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا ہے کہ ان کا ملک دیگر ممالک کے انخلاص قبل شام سے نہیں نکلے گا اردوان نے یہ بات جمعہ کے روز ہنگری کے دورے سے واپسی پر تیارے میں موجود صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ان کا مزید کہنا تھا کہ ترکی سرحد پر کرد جنگجوں کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری رکھے گا یہاں تک کہ اس علاقے میں موجود تمام جنگجوں کوچھ کر نہیں جائیں ہانکانگ میں جمہوریت کی حامی تین سیاستدانوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ پولیس اور مظاہرید میں جھڑپو میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں ہانکانگ کی پولیس کا تین جمہوریت کے حامی سیاستدانوں کے حوالے سے کہنا ہے کہ ان سیاستدانوں کو قانون ساز کانسل کے اندر شور شرابہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے یاد رہے کہ گزشتے کئی ماہ سے ہانکانگ میں جمہوریت کے حق میں احتجاج جاری ہے یہ احتجاج اب مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے اسرائیل کے انقریب سبکدوش ہونے والے وزیر آزم بنیامی نیتن یاؤ نے جمعے کے روز دائیں بازو کی سختگی رہنما نفتہ علی بینیٹ کو وزیر دفاع مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے نیتن یاؤ کا کہنا ہے کہ وہ دائیں بازو کی نیو رائٹ پارٹی کے ساتھ نیا سیاسی اتحاد کریں گے اس جماعت کی تین لیڈر کینیسیٹ کے رکن رہ چکے ہیں جن میں سابق وزیر انصاف ایلیٹ شاکید بھی شامل ہیں امریکہ میں معروف عرب پتی کاروباری شخصیت مائیکل بلومبرگ نے جمعے کے روز سرکاری طور پر امریکی صدارتی انتخابات کی دوڑ میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے یاد رہے وہ بارہ برس تک نیو یار کے میئر رہ چکے ہیں فرانسیسی خبر رسائن ایجنسی کے مطابق بلومبرگ نے الابامہ ریاست میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کے طور پر کاغذات نامزدگی پیش کیے ہیں یاد رہے اس سے قبل بلومبرگ نے اعلان کیا تھا کہ وہ سابق نائب صدر جو بائیڈن کے مواقع ختم ہونے تک خود کو نامزد نہیں کریں گے ایک تازہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس جیو پولیٹیکل افراتفری اور غیر مستقم ایکٹیوٹی مارکٹس کے سبب دنیا بر میں دولت مند ترین افرات کی مجموعی احساسوں میں کمی واقع ہوئی ہے گزشتہ دس برسوں میں یہ پہلا موقع ہے جب ان کی دولت کا حجم پہلے سے کم ہو گیا ہے رپورٹ کو بین الاقوامی ادارے یو بی ایس نے پیشہ وارانہ خدمت کے گروپ پی ڈبلی او کے ساتھ مل کر تیار کیا ہے رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کے ارب پتی افرات کی مجموعی دولت 388 ارب ڈالر کی کمی کے ساتھ 85.39 ارب ڈالر ہو گئی ہے آپ خبریں سن رہے تھے دوستین مراد برور سے ریڈیوز رنبش کی روزانہ کی نیوز بولیٹن کے ساتھ ساتھ آپ ہماری تمام نشریات ہماری ویب سائٹ www.zrumbesh.com کے حلاوہ رنبش کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھیے